اوز باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا ڈام سبی اسلیم ہے آج میں آپ کو گوھر پابلیشر کی جانب سے خوشیامدید کہتی ہوں ہمارا موٹو ہے ری ڈیفائننگ دی جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھرو ڈیجیٹر ریسورسز فور کنسپچول لرننگ آج ہم گوھر ندائے اردو جماعت سوم سوک نمبر ایک اور صفہ نمبر نو کھولیں گے اور وہاں پر موجود حمد کو پڑھیں گے آپ نے صفہ نمبر نو کھولا اور دیکھا یہاں پر قدرت کے کتنے خوبصورت نظاریں ہیں درخت ہیں سورج ہیں اور پودے ہیں پھول ہیں سب نظاریں ہیں نا ان سب کی تعریف شاعر نے اس نظم میں کی ہے اب سب سے پہلے ہم خاص الفاظ دیکھیں گے اور ان کے معنی دیکھیں گے خاص الفاظ کون سے ہیں جلوہ جلوہ کسے کہتے ہیں نظارے کو جو دکھائی دیتا ہے اگلا ورڈ کیا ہے بہر و بر بہر و بر کسے کہتے ہیں سمندر اور زمین کو بہر سمندر پر زمین رزاق رزاق کا کیا مطلب ہے رزق دینے والا اگلا ورڈ کیا ہے غمزدہ اس سے اگلا بگڑی بنانا بگڑی بنانے کا کیا مطلب ہے آپ کا کام سوار نہ غفار غفار کا کیا مطلب ہے بخشنے والا ظلمتوں ظلمتوں کا کیا مطلب ہے اندھیرہ یہ تمام خاص الفاظ اور جن کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ نے غور سے سن بھی لینا ہے اور اس کو سمجھ بھی لینا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اب ہم نظم کی طرف آتے ہیں جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے اس شیر میں شاعر کہتا ہے یا اللہ تو ہی دنیا بنانے والا ہے دنیا کی ہر چیز کا مالک و خالق تو ہی ہے تیرے جلوے انوکھیں ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہم اس دنیا میں آنے اور جانے والے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں اور آخر کار اس دنیا سے فوت ہو کر چلے جاتے ہیں یہ تیری ہی ذات ہے جو عزل سے ہے اور ابتک رہے گی اگلے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے اے بحر و برم کے مالک دنیا اور دین کے والی ہر شیر میں تیرا جلوہ جلوہ دکھانے والے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ اے خدا ہر شیر میں تیرا ہی نظارہ ہے اور تو ہی ہر شیر میں ظاہر ہے وہ زمین کا کوئی حصہ ہو یا سمندروں کا ہر چیز میں تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے یعنی کہ ہر نظارے میں تیری قدرت نظر آتی ہے اگلے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے خالق ہے تو ہمارا رزاق نام تیرا تیرا کرم ہے ہر سو ہم کو کھلانے والے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا خالق کو مالک ہے تو ہی سب کو رزق دیتا ہے کیونکہ تیرا نام رزاق ہے تو ہی ہم کو کھلاتا ہے ہر طرف تیرا ہی کرم ہے تیرے کرم اور فضل سے ہی ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہی ہمیں رزق مہیا کرتا ہے تیرے فضل سے کوئی بھوکا نہیں سوتا جو بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رزق مہیا کرتا ہے وہی رزاق ہے اور ہر ایک کو رزق مہیا کرتا ہے اگلے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے عزت کی زندگی دے احساس بندگی دے دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا کی ظلمتوں سے بچانے والا ہے ہمارے اندر اس بات کا احساس دے دے کہ ہم تیری بندگی کریں تیرے سامنے ہی سجدہ کریں اور ہم کو عزت کی زندگی اتا فرما اور دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے بچا اگلے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے اے غمزدوں کے مالک تیرا ہی ہے سہارا سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں تیرا ہی سہارا ہے کیونکہ تُو غمزدوں کا مالک ہے تُو پریشان حالوں کا مالک ہے اے سب کی بگڑی بنانے والے خدا ہماری ہی دعا سن لے ہم پریشان حال تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں تیرا ہی سہارا ہے اگلے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے پیشا غفور ہے تُو غفار نام تیرا ہم کو ماف کرنا رحمت لٹانے والے اس شیر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تُو سب سے بڑا ماف کرنے والا ہے بکشنے والا ہے اور مہربان ہے ہم کو ماف فرما دے کیونکہ ماف کرنا اور بکشنا تیرا ہی کام ہے تُو جسے چاہے ماف فرما دے اور جس کی چاہے پکڑ کر لے یا اللہ ہمیں بکش دے بے شک تُو بکشنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر بکشنے والا ہے اگلے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے حافظ ہمارا کوئی تیرے سوا نہیں سنتا ہے تُو ہی سب کی ہم ہیں سنانے والے اس شیر میں شاعر آپ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ شاعر یا اللہ تیرے سوا کوئی ہی نہیں جو اس کی فریاد اور دکھڑا سن لے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تُو ہی سب سے بڑا سننے والا ہے اور ہم جیسے غریبوں کی فریاد سنتا ہے ہم پہ مہربانی فرما ہمارا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے دیکھا بچو اس نصب میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی سرہ بیان کی اس نے کہا کہ تُو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے تُو ہی ہمیں رزق دیتا ہے اور ہماری پریشانیوں میں ہماری مدد بھی تُو ہی کرتا ہے اور ہم اس دنیا میں کسی اور سے نہیں صرف تُو سے ہی مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تُو ہماری مشکلوں کو حل کرے گا اور ہمیں رزق ادا کرے گا اور ہمیں آسانیوں کی طرح لے کر جائے گا مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس نصب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور گھر جا کے اس کی دہرائی بھی کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی